علامہ شبیر احمد عثمانی ایک عظیم علم دین ایک بہترین مصنف ایک شولہ بیان مقرر ایک نامور سیاست دان ایک مایناز مفسر اور قابل قدر محدث تھے جنہوں نے جنگ آزادی میں ایک اہم کردار ادا کیا اور خاص طور پر پاکستان کے قیام میں اپنی پوری قوت لگا دی یہی وجہ تھی کہ پاکستان کے قیام کے بعد قائد آزم محمد علی جناح رحم اللہ نے آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں ملک دعوی الحکومت کراچی میں پہلی پرچم کشائی آپی کے مبارک ہاتھوں سے کرائی علامہ شبیر احمد عثمانی اٹھارہ سو اناسی عصوی میں یوپی کے شہر بجنور میں پیدا ہوئے اپنی تعلیم دار العلوم دیوبند میں مکمل کی پھر ایک عرصہ تک دار العلوم دیوبند میں درس و تدریس کی خدمت انجام دی علامہ شبیر احمد عثمانی نے جن اسازہ سے تعلیم حاصل کی ان میں شیخ الہن مولانا محمود حسن دوبندی کا بھی نام آتا ہے انیس سو آٹھ عصوی میں دار العلوم سے فراغت کے بعد دار العلوم دوبندی میں پڑھانا شروع کیا اس کے بعد مدرسہ فتح پور میں بھی تدریسی خدمت انجام دی انیس سو تیس عصوی میں آپ جامعہ اسلامی اٹھابیل تشریف لے گئے اور وہاں بھی تفسیر اور حدیث کا درس دیا انیس سو چھتیس عصوی میں آپ نے دار العلوم دوبند میں صدر محتمین کے حیثیت سے بھی احتمام کی خدمت انجام دی علامہ شبیر احمد عثمانی نے انیس سو گیارہ عصوی سے باقاعدہ طور پر سیاست میں حصہ لینا شروع کیا آپ نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز جمعیت الانسار کے پلیٹ فارم سے کیا آپ نے تحریک خلافت کے لیے بھی بہت کام کیا ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں آپ کے خطاب نے مسلمانوں کی مذہبی اور سیاسی بیداری میں مرکزی کردار ادا کیا تحریک خلافت کے بعد انیس سو انیس اسوی میں جب جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی گئی تو اس میں بھی آپ نے بھرپور حصہ لیا چھبیس اکتوبر انیس سو چھاریس اسوی کو علامہ عثمانی نے تحریک پاکستان کے حامی علماء کے ساتھ مل کر جمعیت علماء اسلام قائم کی جو مسلم لیگ اور اس کے مطالبے پاکستان کی حامی تھی تحریک پاکستان مسلم لیگ اور قائد آزم کے مشن کو تقویت پہنچانے کے لیے آپ نے ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کا دورہ کیا اور اپنی بصیرت افروز تقریروں سے مسلمانوں کو بیدار کیا علامہ شبیر احمد عثمانی اول انڈیا مسلم لیگ کونسل کے بھی سرگرم رکن تھے علامہ شبیر احمد عثمانی قائد آزم محمد علی جناہ مرحوم کے دست راست تھے چنانچہ آپ نے قائد آزم کے ساتھ مل کر سرحت ریفرینڈم کے موقع پر صوبے کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا لوگوں کو قیام پاکستان کی اہمیت سے آگاہ کیا چنانچہ سرحت کے ریفرینڈم کو کامیابی سے ہمکرار کرنے میں علامہ عثمانی کا بنیادی کردار رہا ہے 1949 اسوی میں آپ نے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں قانون اسلامی کی تجویز قرارداد مقاصد کے نام سے پاس کرانے میں بھی ایک اہم رول ادا کیا مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس کے فوراں بعد اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے اسلامی تستور کا خاکہ مرتب کرنے کی کوشش شروع کر دی جس میں مفتی محمد شفی اور مولانا زفر احمد انساری جیسے علماء دین شامل تھے مگر یہ کام جاری نہ رہ سکا اور 13 دسمبر 1949 اسوی کو علامہ شبیر احمد عثمانی اس دار فانی سے کوچھ کر گئے آپ کی نماز جنازہ آپ کے شاگرد مفتی محمد شفی نے پڑھائی اور کراچی میں 14 دسمبر 1949 اسوی کو اسلامیہ کالج کے حاتے میں آپ کی تدفیر عمل میں آئی جہاں تک علامہ شبیر احمد عثمانی کی تصنیفات و تعلیفات کا تعلق ہے تو مشہور ہیں تفسیر عثمانی، فتح الملہم، اعجاز القرآن، اسلام کے دنیا دیا قائد درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اور عظیم علماء دین اپنے شاگردوں سے پہچانے جاتے ہیں چنانچہ علامہ شبیر احمد عثمانی سے جن بڑی ہستیوں نے تعلیم حاصل کی ان میں مفتی عاظم پاکستان، مفتی شفی عثمانی، محمد ادریس کاندلوی، مولانا بدر آلم میرٹھی، سید مناظر احسن گیلانی، حفظ الرحمن سوہاروی، قاری محمد طیب قاسمی، ازہر سلحٹی اور سید یوسف بن نوری، بانی، جامعہ علوم الاسلامی وغیرہ شامل ہیں اللہ تبارک و تعالی علامہ شبیر احمد عثمانی کی خدمات کو قبول فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے آمین